موسیقی کہ وہ وزیراعظم سے کیا توقعات رکھے ہوئے ہیں آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں عمران ہان نئے وزیراعظم پاکستان کیا امیدیں ہیں؟ بہت اچھی امیدیں ہیں اور ہم عمران کھان کا مبارک بات دینا چاہتے ہیں اور خوشی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے وزیراعظم بھلے ہیں تب دیلی آ نہیں رہی تب دیلی آ گئی ہے جنگ سٹر کو جو ہیں وہ آگے لانا چاہتے ہیں اور اتنا اچھا کام ہوگے ہم ان کو نیکس وزیراعظم انہی کو چوز کر سکتے ہیں ہمیں جو چیرے چاہیے ہوتی ہیں جو عام عمام کو چاہیے ہوتی ہیں ایڈوکیشن، ہیلپ اور انصاف پہلے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم یہ دیں گے پر نہیں دیا اب عمران خان نے یہ بات کی ہے نیا بندہ ازمانہ چاہیے اس پر سوٹ دیئے ضربت کا خاتمہ ہو پاکستان کے ویٹرمنٹ کے لیے ہو جو بھی کچھ ہو جو جو وعدے انہوں نے کی ہیں قوم کے ساتھ وہ پورے کریں اور سب سے پہلے تعلیم کے لیے جو ایشو ہے اس کو کریں اس کا معاملہ کریں صحیح کے لیے بہتری لے کے آئیں ملائی جو اتی زیادہ ہے وہ کم ہو جائے اور جو اس نے وعدے کی ہیں وہ پورے کریں اور اسے چاہیے کہ یوز کی جو ہوپ ہے اس کو پورا کریں عمران خان صاحب کو وزیراعظم بننے پر بہت بہت مبارک تیش کرتے ہیں پاکستان کے ہوسپٹلز کا بہت برا حال ہے اور اس پہ بھی ذرا غور کریں اور پیٹرول بھی کام کریں ایک تو ڈیم بننا چاہیے کیونکہ ہماری جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے حل ہوگا ادر وائس تو ہونا نہیں تھا اتنے عرصے سے لگی ہوئے ہیں تو دوسرا گورنمنٹ امپلائیز یا دوسرے بھی جو بھی ہیں ان کی سیلریز انکریز ہونی چاہیے ہیں امیران خان کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات کی ناظرین اور عوام کی جو رائے تھی جو ان کی توقعات تھی جو ان کی خواہشات تھی آج وزیراعظم نے اپنے خطاب میں بلکل انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے اور آسم شہدیز صاحب آپ سے جانا چاہوں گی جیسے کہ کرپشن کی بات کی وزیراعظم نے انہوں نے کہا پیسہ جو لوٹا ہوئے ملک کا واپس لے کر آئیں گے اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ آج پاکستان سے جو کرس ہے اٹھائیس ہزار ارب پر پہنچ چکا ہے دس الگبر چھ ہزار ارب تھا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو انہوں نے کہا ہم واپس لائیں گے منی لانڈرنگ ہوتی رہی یہ چوروں سے بھی پیسہ واپس لائیں گے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عمران خان نے بائیس سالہ اپنی سیاسی جدوجائد میں انہوں نے انہی چیزوں کو اڈریس کیا ہے اور ان کا جو بینیاں رہا ہے ماضی میں سیاست کے دوران دیں گا تحریک انصاف کے چیئرمین وہی ان کا پرائیم نیسر بننے کے بعد ان کی تقریر ہے اور وہ بلکل انہوں نے اسی کیجول انداز کے اندر جس انداز میں انہوں نے سپورٹس میں گئے بڑے کیجول رہے اسی کیجول انداز میں انہوں نے سیاست کی اور آج بھی ان کا وہی انداز تھا ان کی باڈی لینگویج بھی وہی تھی بڑے ریلیکس تھے اور وہ اسی طرح گفتگو کر رہے تھے جس طرح کبھی پی ٹی آئی کے جلسوں میں بات کیا کرتے تھے ایڈ کوم سے خطاب بھی انہوں نے اسی طرح کیا اور وہی درد تھا ان کی گفتبوں میں اور انہوں نے ان ایشیوز کو اڈریس کیا جو پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بائیس سال کے اندر ان کی بات میں ان کے بیانی میں تضاد نہیں آیا اپنی بیان پر وہ قائم ہے آج وہ کرپشن کے خاتمے کی بات کیا انہوں نے انہوں نے کرزوں کی بات کیا دیکھیں کرزوں کی وہ آج جب انہوں نے بات شروع کی تھی اس وقت شاید پاکستان کے اوپر کرزوں کا واریم بہت چھوٹا تھا لیکن ہمارے دیشتے ہی دیشتے چند سالوں کے دوران آپ دیکھیں چھ ہزار عرب سے بڑھ کر اٹھائیس ہزار عرب تک بات گئی ہے اور وہ اس چیز کی نشاندی کرتے رہے ہیں بار بار اور اس دوران جو متخف حکومتے تھی وہ بار بار قوم سے یہ باتیں کرتی رہے ہیں کہ ہم کرز نہیں لے رہے ہم کرز نہیں لے ہم کرز اتارے ملک سوارو اس قسم کی انہوں نے سکیمیں بھی دیں لیکن بدکسنتی ہے کہ کرزوں کا بوش بڑھتا چلا گیا اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس کے طرح دبتی چلی گئی آج عمران خان کو موقع ملے وہ چیزیں جو عمران خان بائیس سال کے اندر جو انہوں نے اڈریس کی جو قوم کے اندر انہوں نے محسوس کی کمی جو قوم اس وقت جد ہجان کا جو شکار تھی انہوں نے انہی چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے کیونکہ میں اس کا ایک رول مارڈل دیکھتا ہوں کے پی کے کو کے پی کے ان کو پانچ سال کا جو دور ملا اس کے اندر انہوں نے وہاں پر ڈیلیور کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آپ جتنے بھی الیکشن ہوں گے وہ پرفارمنس بیس ہوں گے کیونکہ آپ صرف خالی خلی ناروں سے وہ بات نہیں بنا کرے گی کے پی کے عوام جو بڑے باشا ہو رہے ہیں اور پاکستان کی ہسٹی کے دوران پہلی دفع ہو گیا کہ کے پی کے اندر کسی پلٹیکل پارٹی نے کنجیکٹیو اسے ریپیٹ کیا ہے اور انہوں نے جو ریپیٹ کیا ہے وہ صرف اور صرف پرفارمنس بھی کیا ہے جو پولیس کی انہوں نے آج عمران فان نے بات کیا وہاں بھی پولیس کا انہوں نے ایک نظام انہوں نے وضع کیا ہے ہیلس کا انہوں نے نظام بنایا ہے ایڈکیشن کا نظام بنایا ہے ریپیلیو کا بنایا ہے اس کا ریوارڈ آج ان کو پرائیمنس شکی صورت میں اس قوم نے دیا ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ عمران خان کیونکہ بائیس سالوں کے دوران انہوں کے بیانی ہیں مسئلات نہیں آیا پرائیمنس نے بننے کے بعد نہیں آیا وہ مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ ڈیلیور بھی کریں گے اور جو باتیں جو قوم کا وہ درد محسوس کر رہے ہیں اس درد کا مدعویٰ کرنے کی کوشش بھی کریں گے گلورٹ کیتے کے کی آپ نے بات کی تو اس میں جلسک انہوں نے کہا کہ ہم بلدیاتی نظام لائیں ہیں اور پولیس کا بھی نظام پنجاب پولیس کو بھی اسی طرح پر بنائیں گے جلسک کے تربیت کے پر بلدیاتی نظام میں میں یہاں پہ کہتا کہ ہمیں ایک بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے جس میں بلیک میلنگ اور کرپشن اس کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے جب ایک پہلے ڈسٹک ناظم یا ڈسٹک چیئرمین یہاں پہ منتخب کیا جاتا تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو یوسی چیئرمین اور وائس چیئرمین ان کے بوٹوں سے منتخب ہوتے ہیں جب ان کے بوٹ لینے ہوتے ہیں اس وقت بلیک میلنگ اور کرپشن کا ایک ایلیمنٹ اس میں انوالو ہو جاتا ہے لیکن جب آپ براہ راست زلے کا سربراہ چیئرمین یا ناظم جو بھی آپ اس کو نام دیں گے وہ چنیں گے جو عبام کے بوٹوں سے آئے گا اس میں کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہوگی بلیک میلنگ نہیں ہوگی اور جو بندہ یونیل کانسل ناظمین سے بلیک میل ہو کے نہیں آئے گا وہ بندہ ڈلیور بھی کرے گا کام کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے تو مجھے عوام نے براہ راست منخب کیا میں جواب دے بھی عوام کو ان یونیل کانسل کے جو چیئرمین یا ناظم ان کو جواب دے نہیں ہوں میں سمجھتا کہ یہ نظام بہت بہتر ہوگا اس ملک کے ہی صاحب نے آج یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کچھ سرکاری ادارے میں کوئی عام آدمی آ جاتا ہے تو اس کا کام آپ پہلے فرس پیوریٹی پہ کریں پھر تنفاہ ہی بڑھیں گی بونس بھی ملیں گے میں بھی بہتر کروں گا لیکن پہلے آپ ایک عام آدمی کی زلگی بہتر بنائیں کیسے دیکھتے آپ ہی سے خالد منصوربہ دیکھیں دی یہ ایک بڑی میں ہمیشہ سمجھتا ہوں یہ ایک آئیڈیل سٹویشن ہے بیسیکلی آج وہ ایک طرح سے انہوں نے ایک سنتیسز پیش کی ہے اسلامی فلاحی ریاست کا جو مدینہ کو موڈل بناتے ہیں اور ساتھ انہوں نے ویسٹرن ڈیموکریسی پرٹیکلل اسکنڈنیوین کنٹریز کا کہ بتانا اصل میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے رسول پاگ نے جو ہمیں چیزیں بتائیں ہیں وہ اڈاپٹ کر لی ہیں ویسٹ والوں نے اور وہ اس کو ایمپلیمنٹ کر کے آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں لیکن ہم جن کے رسول تھے جن کے لیے چیزیں آئیں وہ ہم نے اس سے بلکل بے بہرہا ہے تو اصل میں وہ یہ موڈل ہی پیش کر رہے تھے کہ فلاحی ریاست کیسے بنائی جا سکتی ہے اور کیا کیا اس میں خوبیاں ہوتی ہیں اور دو چیزیں انہوں نے جو ابھی بات ہو رہی تھی لوکل باڈیز کی یہ واحد میں ہر پولیٹیکل لیڈر ہیں جو شروع سے جن کا زور تھا کہ لوکل باڈیز کو امپاور کرو گے تو آپ آگے بڑھو گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری دونوں بڑی مین سٹیم پولیٹیکل پارٹیز نے لوکل باڈیز سسٹم کو پنپ نے نہیں دیا اس طرح اس کو اس طرح امپاور نہیں کیا کہ وہ سیلس سفیشنٹ ہو اور لوگوں کو ڈلیور کر سکے یا میر اتنا پارفول ہو کہ آپ نے شہر کے معاملات کو خود چلا سکے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو یہی رہی فکر ہمیشہ کہ اگر ہم نے میر کو امپاور کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے اگر شہر میں ڈی ای جی ای س پی یا احسیل دار یا جو بھی معاملات ہیں اگر وہ میر نے کرنے ہیں یا ایڈوکیشن سسٹم یا ہیلس سٹم میر نے چلانا ہے تو ہمارا رول کیا ہے حالانکہ یہ بڑی ضروری چیز ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میمبر نیشنل سمبلی اور پروینشنل سمبلی کی یہ کام نہیں ہے جس میں تارکہ بڑی انہیں تسکین ملتی ہے لیکن یہ شروع سے کہتے تھے کہ ہمیں لوکل بڑی سسٹم کو امپاور کرنا ہے اور میر جو ہے وہ ڈریکٹلی الیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ ڈریکٹلی الیکٹ ہوگا تو اس کا سٹیک زیادہ ہوگا وہ اپنے ووٹروں کا زیادہ خیال رکھے گا بجائے جو یو سی کانسل کے میمبران ہے وہ انہیں الیکٹ کریں گے ان کا خیال رکھے تو اس لیے کیونکہ ان کی تربیت دیکھا جائے تو اگسٹ میں وہ بہت رہے ہیں انگلینڈ میں وہاں لوکل بڑی سسٹم بہت پارفول ہے اور بلکہ وہاں تو جو لوکل بڑی ہیں مختلف شہروں کے ان کا آپس میں کامپیٹیشن ہوتا ہے اور ہر سال ایک شہر کا بیسٹ لوکل سسٹم بیسٹ میر ڈیکلیئر ہوتا ہے تو کیونکہ ان کی وہاں کی ٹریننگیاں تو وہ دیکھتے رہے ہیں کہ لوکل بڑی سسٹم نے کتنا اہم رول پلے کی ہے ہمارے لوگوں کو بھی بلاتے رہے ہیں وہاں پر لیکن ہماری جو صاحب کا حکوم پہ تھی ان کی ویل نہیں تھی وہ اس قسم کا کوئی نظام بزا کریں جس میں کرپشن کو ایلیمنیٹ کیا جا سکے کرپشن کی بات پر تو وزیراعظم نے کہا ہے کہ ترسابب میں خود اپنے سے شروع کروں گا کیونکہ ان کی تکریر آج دیکھی جائے تو ان کے دو اہم باتیں تھیں ایک تو آسٹریلیٹی سادگی کفایت شیاری یہ تو ایک انہوں نے رکھا ہے دوسرا انہوں نے کرپشن کا رکھا جو ان کا پرانا بیانیاں ہے تو یہ دو چیزیں ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں آجائیں سادگی آجائیں آپ سٹاپ سپورٹ بھی بنانے پر انہوں نے کہا خرچے کم کریں گے انصاف بہت بڑا جو ایک سب سے بڑا ان کا پوائنٹ آ وہ انصاف ہے جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا اس معاشرے میں کبھی کچھ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی ترقی نہیں ہو سکتی یہ دیکھیں نا چیاریٹی بگنز ایٹھو اگر انہوں نے اپنے دو تین درجن گاڑیاں ختم کر کے صرف دو رکھی ہیں تو اصل میں یہ سب کے لیے میسیج ہے جتنے بیورو کریٹس ہیں جتنے باقی لوگ ہیں کہ بس ایک گاڑی کافی ہے سیفر ایمان صاحب وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ جو ثابت وزیراعظم تھے ان کے پاس پانچ سو چوبیس ملازم کے صرف کروڑوں روپے تو ان کے پاس تنخواہوں میں چلے جانا پھر اٹسی گاڑیاں تین پیس بلٹ پروپ گاڑیاں اور وزیراعظم امران خان نے کہا کہ دو ملازم اور سی بیڈروم ہاؤس میں میں رہوں گا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم ہاؤس میں میں نہ رہتا لیکن سیکیورٹی حجشات ہیں کچھ اس وجہ سے کچھ دیکھ رہے ہیں کہ جو دو ملازم کے چند گارڈ بھی ہیں کہ میں اویل کر رہے ہیں دیکھیں ان کے پاس جو موڈلز آم گورننس دنیا بھر میں آپ دیکھیں باہر کے ممالک میں کچھ ایسی بڑی بڑی کمپنی تھی جو بلین ڈالر کمپنی تھی ان کو کچھ لاثیز ہو رہے تھے متواتر انہوں نے چارٹر کاؤنٹرنس ایکسپورٹ فنانس ایکسپورٹ ایکنومی ایکسپورٹ بیٹھائے سارے انہوں نے سٹڈی کیا جائے کہ where lies the fault مسئلہ ہے کہاں پہ پتہ چلا ہے کہ ویسٹے جو رہی تھی کیوں ویسٹے جانا ہے ایکسپورٹ گنزہ جو ہے حضور خرچی یہ ویسٹے جو بھی اگر آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو اربوں اور روپیا آپ اس میں بھی سیوکا سکتے ہیں تو یہ آسٹریٹی جو ہے نا آسٹریٹی کو میں صرف مہد اس لیے نہیں میں کہتا کہ آپ نے صرف پوم پینڈ سپلینڈر شو پالی اس کو ختم کرنا ہے یعنی آپ نے ایک بقیادہ ایک تھیم دینی ہے پوری قوم کو یہ دیکھیں چیارٹی بگنز اٹھو بڑی چیواتی میں کہتا ہوں آسٹریٹی بگنز اٹھو یعنی اس کو خان صاحب نے دکھا آسٹریٹی میرے سے شروع ہوگی میں تین بیٹھ کے جو اپاٹمنٹ ہوں میرے تکٹر کے ساتھ رہوں گا یہ پہلے چیل یہ بڑے بڑے محل یا یہ شان و شوکر اور اس میں جیسے کہ میں نے اپنے ایک دو پروگرام میں بتایا تو مجھے بہت سے بڑھرائی آزم تمام مخلی پارٹیز کے ان کے ساتھ ٹریبل کرنے کا جانے آنے کا کبریز کا موقع ملتا رہا تو وہ ایک شہانہ جو شوکر یا وہ جو تھا نا جی پوپنٹ سپلینڈر تو اس کا اپنا وہ نشہ لیے پھرتے تھے اور وہ اسی نشے کے اندر ہی وہ میرے حال گھوم رہتے تھے اور کام کرنا ہے جو ڈلیور کرنا ہے وہ پھر لو پراریٹی ہو جاتی اور اس میں جس طرح کہ وہ اپنے سے آغاد کر رہے ہیں تو اس طرح وہ ایک بڑا سینٹ کریں گے ایک دیکھنے کے لیڈر کا کیا کام ہے پورا ایک ریاست ہے ملک ہے 22 کروڑ ہیں ایک سکرور جتنے بھی عوام ہیں عوام کو آپ نے موٹیویٹ کرنے ایک لیڈر انتظامی سائنس کے اندر بغیدہ پڑھایا جاتا ہے لیڈرشپ is the art of getting things done یعنی لیڈر نے موٹیویٹ کرنا ہے تو موٹیویشن ایڈ مرال میں نہیں اب قوم کو انیبل کرنا ہے پاور کرنا ہے اور یہ جو بڑھے راست کومنیگیشن جیسے آزم صاحب نے ابھی کہا کہ انہوں کا عوام کے ساتھ جو رابطہ نے وہ انفارمل تھا یعنی ایک غیر رسمی سا انداز تھا جیسے انہوں نے ایک فاصلہ کم کر دی یہ فاصلہ انہوں کو ہوتلا دیں گے قوم کو اور ان کو آجے بڑھے بڑھے انہوں سے علاقہ ہے اس پر بھی بہت زیادہ جیسے کہ شیخ رشید بھی بات کی جائے وہ بھی چاہتے تھے بھی زارے تھے داخلہ اس کے علاوہ پر ویسہ تک سابقیخ حاشر ستی شبکت محمود صاحب اس بھی حکمتی عملی یہ فالیسی آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے وہ سارے جو دوست ہیں وہ پرانی شان و شوقت کے چکر میں ہیں کہ اس کے پاس بورڈر سکیورٹی فورس کیا اسے وہ رینجرز ہوتی ہے فلان چیز ہوتی ہے اتنے گاڑ جہاں گھر پہ آ جاتے ہیں پاسپڑ بنانے میں ای سی ایل میں ان کا رول ہوتا ہے تو وہ اصل میں شان و شاکر کے چکر میں چاہتے ہیں کہ ہمیں انجیریل منسٹری ملے لیکن یہ انہوں نے اچھا کیا کہ اپنے پاس رہی بڑی سنسٹیو منسٹری ہوتی ہے اس نے دیریکٹ ڈیل کرنا ہے ای سی ایل کو بھی اس نے دیریکٹ ڈیل کرنا ہے ای فائی اے کو بھی اس نے دیریکٹ ڈیل کرنا ہے دوسرے معاملہ جو بڑے سنسٹر رینجرز بھی اور بہت ہی ہماری ایجنسٹری جو ہیں سنسٹیو منسٹری فورس تو وہ اصل میں اسی لئے ہاتھ بندہ تڑپ رہتا ہے کہ مجھے انٹیلر منسٹری مل جائے کہ وہ سارا کچھ میرے نیچے آ جائے گا اور میں ایک خور حکمران سا بن جاؤں گا اور اس کی میری حکمرانی اس منسٹر سے جارہ حکمرانی لگی اسی لئے یہ ہوتا ہے اس لئے نہیں ہوتا کہ ہم نے چیزیں ٹھیک کرنے ہیں چیزیں اگر ٹھیک کرنے ہوتے ہیں تو شیخ رشی صاحب ریلوے کے پہلے منسٹر تھے تو سا کچھ امپروومنٹ آ جاتی اصل ایشو ہی ہوتا ہے اب دوبارہ سے ریلوے کے انسٹر وہی نا وہ ایک لکھ بات ہے وہ ٹھیک ہے ایک کولیشن معاملات ہیں اصل وجہ جو آپ اس پر اشارہ کریں وہ یہ ہی ہے کہ انٹیلر منسٹری کے لئے ہر بندہ کیوں جانا چاہتا ہے کیوں بہت سارے یونی فارم والے لوگ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں تو سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ پاروں تو جب آپ نے سرک کرنا ہے دیکھیں حکمران جو اسلامی بھی نظریہ ہے جب آپ نے سرک کرنے کے لئے آنا ہے تو اس کے پاس شان و شوقت ہو نہ ہو بلٹ پرو گاڑی ہو دس کمروں والا گھار ہو وہ تو سرک کرنے ہیں تو اصل میں وہ جو اہد سادگی اپنانا چاہ رہے ہیں اللہ کرے کہ اس پر قائم رہے ہیں اور ان کی کبینہ اور ان کی ٹیم بھی اس پر کاربند رہے یہ بڑا مشکل تھا اور صاحب وہاں بھی کاربند رہے جیسے کہ وزیراعظم صاحب دیگے بھی فرمایا کہ صرف آٹھ لاکھ لوگ دیکھا جائے چیکٹ دے رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں میں بھی انٹروی کیوں میں اٹھو رائی کافت ہے یوں کے کے بی ایف آئی ڈی کے پرمنٹ سیکٹری اس کے لوگے انٹروی میں نے کیا کہ ہم نے ادھر پجاب کا اور کے بھی کے ایک موڈل دیکھیں ہم یہاں ان کو سپورٹ بھی کریں لیکن آپ کے ہاں جو ایک ڈیفیشن تھی ہے سب سے بڑی تو انہوں نے ٹیکس ایویجن کی ہے ٹیکس ایویجن میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اگر آپ کو تھوڑا کریں ویانے سننے چونی تو یہ ابھی یہ تو ان ویریفیڈ ریپورٹس ہیں کہ آٹھ ہزار ارب کا انکم ٹیکس کا ایک ایمپورز کرنے کا ایک پلان ہے پہلے تو وہ چارہ ہزار ارب تھا لیکن میرا خیال ہے جو آدمی صاحب سربت ہیں ان کو دینا چاہیے یہ تو ریاست کو دیں اور ریاست آگے لوگوں اصل بات وہی اثر کہ جب حکمران کرپٹ نہ ہو جب وہ سیریسلی ایک چیزی یونی سومٹی کے ساتھ ایمپلیمنٹ کریں تو پھر ہر بندہ ٹیکس دینے کو تیار ہوتا ہے جی بالکل آزم صاحب آپ کیا کہیں گے کافی دیسے ابھی خاموش ہے وزیراعظم نے عوام سے خاص تاریک انہوں نے اعتماد میں انہوں نے بھی لیا ساتھ بلکہ دونے اپیل کی کہ آپ بھی اپنا سادہ طرز زندگی اپنا ہے ٹیکس میں بلکہ کہیں پر اگر کرپشن ہوتی دیکھیں تو نشاندہ ہی کریں اس پر بھی ایک انام دیا جائے گا اگر آپ نشاندہ ہی کریں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں عوام کی کیا جائے دیکھتے ہیں میں عمران کی سادگی کا معاملہ ہے تو میں 1992 جب ورڈ کا پاکستان نے جیتا تھا اس وقت میں جنرلیزم میں آ چکا ہوا تھا اور ہم ٹیمپل روڈ پہ بیٹھ کے رات پر چائے پیتے تھے تو عمران خان اس وقت ورڈ فیم تھے انہوں نے ایک ٹراؤزر پہنا ہوتا تھا ٹیشٹ پہنی ہوتی تھے وہاں پہ فٹ پہ ہمارے پاس چائے پینے کے لیے عمران خان آیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے عمران خان وہاں فٹ پہ کھڑی کر کے گاڑی چائے پیتے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہ پارٹی کے چیرمن بنے ہیں اس وقت سڑکوں کے کنارے جو ہوتلز ہیں ڈابیز ہیں عمران کو وہاں پہ ہم نے کھانا کھاتے اور بیٹھتے ہوئے لوگوں سے دکشپ کرتے دیکھا اور بہت سارے پاکستان کے جو ایک وڈیرہ پولٹکس تھی یہ ایک وڈیرے کے موں کے الفاظ ناکب تاتا ہوں وہ اس لیے عمران کے ساتھ نہیں چل پایا کیونکہ ارکسہ کہنا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ٹراؤزر اور ٹیشٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں ہمیں اس قسم کی عزت نہیں دیتے جو ہم ڈیرہ کرتے ہیں لیکن ان کی سوچ وہ جو وڈیرائزم کی فیوڈل سوچ ہے عمران اسی کے خلاف سے لڑ رہے ہیں اگر ان کو عمران نے عزت جانی شروع کر دی فیوڈلزم کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر تو عمران کا وہ بیانی ختم ہو جاتا ہے اور اصل میں دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے لیے چیلنج بھی اب یہی ہے کیونکہ ابھی بھی اسمبلی میں بھرمار ہے فیوڈل کی اب ان کا جو سٹریٹ آف مائن ہے اور عمران کا جو سٹریٹ آف مائن ہے یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے اب اس کا سنتسزز ہوتا ہے یا کانفریکٹ ہوتا ہے یہ اب دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ عمران کو اپنے رنگ میں رنگتے ہیں یا عمران ان کو اپنے رنگتے ہیں میں نے کچھ دیریا میں نے اگر پر وانشریف کو جو وہ پرائمسٹر تھے یہ براہ راستوال کی اپنے کانفرنس کے اندر میں گر یہ جو کیا پر ہمارے ہاں یہ بھی کیا آپ فیوڈلیزم کو پریٹیسائز کرتی ہیں کیا یہ نیو کیپٹیٹ نیو فیوڈلیزم نہیں ہے اس کا وہ جو ہم نہیں دے پائے دے پارا یہ ایک اصل چیلنج ہے ایک چیلنج ہے امران جو ہے نا وہ کمپلیکس فری شخصیت ہے ان کا یہ کمپلیکس نہیں ہے پیسہ شو بازی اور یہ فیوڈلیزم یہ چیز ہے کیونکہ جتنا فیم اس بندر ہے دیکھنے لیے آگر آلڈی اس کے لیے چیزیں معنی نہیں رکھتی اور وہ اس وقت جس وہ نظریہ کے ساتھ پاکستان کے برائم سر بنے اور جو بات وہ کر رہے ہیں ترحالہ وہ اسی پر فوکس کریں گے وہ اس قوم اس ملک کی بہتری کو لے کے اور دوسری بات یہ ہے کہ امران پہ آپ دیکھیں اس قوم کا ٹرسٹ ہے لوگوں کو یہ ہے کہ یہ بندہ اگر ہم اس کو پیسے دیں گے تو اس کے پیسے ہمارے پیسے صحیح جگہ پر خرچ ہوں گے کیونکہ یہ ماضی میں یہ ٹرسٹ نہیں رہا اب آپ اگر فوری طور پہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پہ بڑا پریشر ہے تو خبریں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ بھی سن رہے ہیں جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ اپنے طور پہ جو جو پلانز بنا رہے ہیں جس طرح انہوں نے کام شروع کیا دیکھیں ابھی کل کی بات ہے کہ ہمارے پاس پوری انفرمیشن آئی ڈیٹیل ایک ملین کلب نیر پاکستانیوں نے اس کے اندر ایک ہزار پاکستانی جو آنا وہ میمبرشپ ہوگی ان کی اور وہ ہر بندہ ایک ملین ڈالر ڈونیٹ کرے گا پاکستان کو اور سو کے قریب لوگ ڈونیشن دے بھی چکے ہیں اس میں ملین سے زیادہ دیں گے نیچے نہیں دیں گے دیکھیں اس قصوں کا بہت سارے کام ہے یہ ہے پاکستانی قوم کا اپنی لیڈرشپ پہ ہے اوورسیز کے آپ نے بات کی وہ تو ووٹ کے حق کے لیے بہت عرصے سے ہوں لڑ رہے تھے بات کرتے رہے اب عمران خان صاحب نے ان کو خاص طور پر ان سے بلکہ آج بات چید کی ہے خیتاب میں اور مرحلے وہ پہلے لیڈر تھے جس نے اوورسیز جس طرح نیوٹل امپائر کی انہوں نے بات کی تھی بہت عرصہ پہ لے جب یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا یہ اوورسیز کے ووٹ کے لیے بھی انہوں نے بات شروع کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے بہت بڑی ہلپ اوٹ کرنے والے ہیں بہت کیونکہ دیکھیں نا جب آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے نا میں اسی لیے بار بار جب کہتا ہوں نا ایک پاپولر لیڈر جب ہوتا ہے اس کی بات کا اثر ہی اور ہوتا ہے وہ چھکتے بھی کرے نا تو لوگ برداشت کرتے ہیں ایک انپاپولر لیڈر یہ ہے جسے لوگ پسند نہیں کرتے وہ اچھی بات بھی کرے تو لوگ اس کو بھی زیادہ نہیں اس طرح لیتے تو یہ کیونکہ خاص طور پر میرا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں بہت زیادہ پاپولر ہیں اور ان پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمیں ہلپ ملنے والی ہے ٹھیک ہے ہم دوسرے ملکوں سے آئے ہیں ہم اس کے چارے ہیں وہ تو چلتی جاتی ہیں چیزیں لیکن پاکستانی قوم ایک بڑی ڈائنیمک قوم ہے اگر آپ دیکھیں بہت سے مشکل حالات کو یہ بڑے آسانی کے ساتھ بھی گزار لیتے ہیں جب کوئی مشکل میں پڑتی ہے قوم تو کس طرح آپ دیکھیں سامنے نکلتے ہیں کوئی تلاب آجائے تو اس میں ایک طرح ایک واقعی قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں تو ابھی بھی انہیں پتا چل گئے کہ اب ہمارا ایک پاپولر لیڈر آگیا ہماری فائش کے مطابق آگیا تو اب وہ ضرور ایسے کریں گے جس طرح انہوں نے فرمایا یہ ملین ڈالر کلاب باندھا ہے تو اگر اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو پاکش سامنے بڑی ایک ہیلپ ہو جائے اور اصل تبدیلی آئی میں یہ ہے کہ نیشنل انٹیگریشن آرہی یعنی ہم لوگ موٹیویٹ ہوئے ہیں اور آگے بھڑ کے کیونکہ دیکھیں لوگوں نے ملک کو چلانا ہے وزیراعظم نے تو چلانے ہی چلانا ہے وزیراعظم نے وہ انوائرمنٹ وہ باہول پیدا کرنا ہے لوگوں کو امپاور کرنا ہے ازیر کرنا ہے ان کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے ان کو انصاف دینا تو وہ آگے جاگے ملک اپ پہ یہ چلائیں بلکل تبدیلی کی آپ نے بات کی اور تبدیلی یہاں پر بھی ہے کہ سندھ کی بھی بات کی گئی کے پی کے کی بھی بات کی گئی اور تمام بلوچکستان سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی پنجاب اور جنوبی پنجاب کی حوالے سے بھی بات کی گئی اس پر بھی بات کریں گے اور سندھ کے ہیلس انشورنس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد موسیقی 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 آج اور آنے بھالا ہر جشنی آسا دے میرے ملک کے ہر چہرے کو ہمیشہ خوشیوں سے سیراب رکھے آپ اپنے اتیاد ملک بھر کے تمام بیککوں کی کسی بھی برانچ میں جما کر آ سکتے ہیں آگے بڑھئے اور سپریم پورٹ ڈامس پانے دن کھول دے اتیاد جما کر آئے اپنے موبائل فون سے جیم لکھ کر آٹھ سپر 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 پھر ایس ایم ایس کریں اور دس روپے اتیاد کریں یہ صدقہ جانیا ہے موسیقی وزیراعظم عمران خان کے خطاب کے حوالے سیج پروگرام میں بات کی جا رہی ہے چند کا ذکر کرتے ہوئے جیسا کہ وزیراعظم نے آج کہا کہ ہم سندھ میں ہسپیٹلز کی حالت بہتر کریں گے اور ہیلتھ انشورنس پر بھی انہوں نے زور دیا لیکن اگر بات کی جائے جیسا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی نامزد کردہ صدر کلیاری پل بھی ساتھ کی انہوں نے بھی آج پیس کانفرنس کرتے ہوئے یہی کہا تھا آپ کے سندھ کو بھی چاہیے پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرے کیسے بیٹھتے آپ اس کو صاحب رحمان صاحب دیکھیں یہ بقیادہ چونکہ ایک فیڈریشن ہے فیڈریشن میں تو آپ تمام فیڈریٹی یونٹس ہیں جنہیں اکائیاں کہتے ہیں وہ فارج ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنے بلکہ سٹیٹ کرافٹ کی جو کامیابی ہے سٹیٹ کرافٹ کے بنیادی سفول ہے کہ ہرے کو ساتھ لے کے چلنے آپ تو اسی طرح آپ نیشنل انڈیگریشن جس کا میں نے پہلے کہا ہے کہ قومی یکجہتی جو ہے اس میں تو آپ نے دیکھے نا پی ٹی آئی ہے وہ وزیر آدم نہیں ہے وہ وزیر آدم پاکستان ہے عمران خان اور اگر عرف علی صدر آتے ہیں تو وہ بھی وفاق کی علامت ہے تو وفاق کو جی جو آپ مضبوط کریں گے تو پرائیٹائیزیشن یہ ہی تو آپ نے کرنی ہے کہ کہاں پہ کمی ہے آپ کی ویکنیسز کہاں پہ ہیں اگر سندھ میں کوئی لیکنگ ہے چیزیں تو سندھ کو اس میں آپ سنتن کریں اگر پنجاب میں ہیں تو پنجاب کو کریں جنوبی پنجاب میں ہیں تو وہاں پہ فوکس کریں تو آپ نے ایڈنٹیفائی کرنی ہے اپنی ویکنیسز اور اس پر ترجیح ہاتھ بنانی ہے اور میں بلکہ اس میں ایک تجریز دوں گا جیسے میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید کہا ہے کہ دو ایسے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو دنیا بارے میں بہت موثر کام کرتے ہیں میں ہمیں گرم چاہتے ہیں وے ایسے محکمہ ہیں جو سال ہا سال پورا رونگ دہیر چلتے ہیں کوئی نئی نئے میترز جوائید کرتے ہیں وہ بکیالا اپ ڈیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ ویکنیس ہے اس کو اس طرح کیا جائے کیونکہ نظام حکومت ایک ارتقائی عمل ہے یہ تو نہیں کہ آج ایک فریمورک دے دی دی ہو اور اس میں فیڈ گار دی ہوگا جیسے ایٹی ایٹی ام ہوتا ہے اور اندر سے کیش نکال دیا یہ تو اگر تکاییم حالا کئی چیلنجز کئی ہکم اور آسان صاحب جیسے کہ بڑا ایک آئیڈیالائز کا دیا گیا ہے ایک سیچویشن کو کہ تمام صوبوں میں اور جس کا ایک نظام ہوگا کیا آپ دیکھتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جانا اور سپیشلی اتنے عرصے سے جو تمام لوگ جس کا ایک مائن سیٹ اپ ہے جس کا کیا عادی ہے چلنے کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی مشکلات ہو جائیں گے امپلیمنٹیشن کی میں نے سمجھتا کہ ایک مشکلات ہے یہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے یہ کوئی طرح مشکل کام نہیں ہے اور خصوصاً عمران کے لیے میرا حال مشکل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا ہر محبے وطن جو شہری ہے اس کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ پاکستان اپنے سیٹ ریکٹ پر آئے پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو موشہ ٹھیک ہو پاکستان آگے چلے میں ایک مثال دیتا ہوں کے پی کے میں جب ناصر دورانی کو وہاں پہ آئی جی لگایا گیا تو ناصر دورانی کو انہوں نے کہا کہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے انہوں نے صرف ایکی ڈیمانڈ کی کہ یہاں پہ پلیٹیکل انٹرفیرنس ختم کریں میں آپ کو سسٹم ڈویلپ کرتے دیتا ہوں انہوں نے اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کی اور پانچ سال کے دوران یہ ناصر دورانی صاحب انہوں نے خود بھی ہمیں بتایا یا باب پرویز خٹک صاحب زیرہ انہوں نے خود بھی بتایا کہ کوئی پلیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے ایک بندے کو انڈیپینڈنس دی گئی ہے اپنے سسٹم بنانا ہے انہوں نے سسٹم بنا دیا یہ ایک اس کی اگزامپل تھی اب آگے ہم چلتے ہیں کہ عمران خان کے جتنے کام میں پھر کے پی کے کی اگزامپل دوں گا وہاں سے لے کر پورے پاکستان پر وہ کسی بیروکریسی کے محتاج ہو کے وہ کام نہیں کر رہے وہ کچھ چند لوگوں کے محتاج نہیں ہیں اس میں پاکستان کا جو پڑے لکھے لوگ برین اور ہائیلی سکلڈ لوگ جو ہمارے باہر بیٹھے ہیں وہ سارے لوگ پاکستان کے ساتھ اسی طرح ہم سے شاید زیادہ ان کی ایفلیشن اور محبت ہے وہ لوگ جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش ہم کی ایفرٹ وہ عمران خان کے ساتھ ایک شیڈو کیبنٹ کہہ لے بی ٹیم کہہ لے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت دو سو کے قریب لوگ وہ سکلڈ پرسنز ہیں وہ اس وقت تیار ہیں پاکستان میں آنے کو تیار ہیں یہاں پہ وہ تیرلل ایک ٹیم کی صورت میں کام کریں گے اور جہاں جہاں ان کی ضرورت پڑے گی وہ وہاں وہاں اپنی خدمات پیش کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ وولنٹیئر ہیں ان کو کوئی لالس نہیں ہے نہ وہ تنہوں کے لیے آ رہے ہیں نہ وہ یہاں پہ مرات کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سب کچھ واپے ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے آ رہے ہیں اور ان کا ٹرس امران خان پہ ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ میرا حیال ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امران خان اپنی پولیسیز کو ایمپلیمنٹ نہ کر سکے اور وہ کر لیں گے اور پولیسیز کے اگر ہم بات کریں تو ملک میں پولیسیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے ساتھ اگر ہم باقی ہمسائیوں سے بھی رابطے کی بات کریں ایک تو الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے کہا تھا بھارت کی بات کی افغانستان کی بات کی بہتر تعلقات کی بات کی اور آج بھی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم ہمسائیوں سے بہتر تعلقات کریں گے بھیق پر یا انداد پر تو گزارا نہیں لیکن تعلقات بہتر کریں گے جی منجور صاحب میں اس پہ بات نہیں آتا ہوں لیکن میں ان کی بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں جو ابھی جو سیچویشن ہے نا کہ یوں کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے ایٹھنگ لکی لی دیرائیٹ میں نے دیرائیٹ جوپ کیوں ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ فیڈرل میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے اور سب سے بڑے صوبے میں بھی ان کی گورنٹ ہے یہ ہمیشہ ہم ایکسکیوز دے دیتے تھے دوسری پارٹیز کو کہ میری سینٹر میں گورنمنٹ کی کوارڈینیشن نہیں ہوئی انہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا فیڈرل گورنمنٹ نے مجھے جی طرح زندھ بھی کہتا ہے پہلے پنجاب تو یہ ایک تو بڑی اچھی بات ہو گئی ہے کہ فیڈرل میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں تو ہے پنجاب میں جو ہوتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ پاکستان اس پنجاب اگر وہاں فیڈرل گورنمنٹ والی گورنمنٹ نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کہا بھی یہ ہی کیا تھا کہ اگر پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہوگی تو کیسے ہم اپنے منشوری سیمنٹ کریں گے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ اب ایک فری ہینڈل نے ملے گا جو چیز وہ ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیونٹی فائی بلکہ اگر ایک اپی پی کے بھی کو ساملہ آ لیں تو ایکٹی پرسنٹ پاکستان بھی وہ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور دوسری سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں جتنے بھی ہمارے دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں ادارے ہیں جو ڈیشری ہے اسٹیبلشمنٹ ہے آمی وہ تھانے امیران خان ہیں کیونکہ عوام بھی امیران خان ہیں کیونکہ عمران خان کو بھی انہیں ایک ہوپ نظر آئی ہے کیونکہ دونوں پارٹیاں اس طرح ڈلیور نہیں کر سکیں عوام کے لیے جس طرح عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو پچھلے پچھلے تیس سال سے وہ دونوں پارٹیوں کو دیکھ چکے تھے تو اسی لیے حالانکہ یہ بڑا کہا جاتا تھا کہ تیسری پارٹی کی گنجائش نہیں ہے پاکستان but he has made this thing done کہ ایک تیسری پارٹی نہ نہ صرف امرج کیا ہے بلکہ مجورٹی پارٹی بن گئی ہے اور پونے دو کروڑ ووٹ لے کے جانا کوئی آسان بات نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھ دا ہوں ایک ایڈیال سٹیٹویشن میں ہے اور وہ اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ فیڈل گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے پنجاب بھی پنجاب بھی اب جو مین سٹیک ہولڈر ہیں وہ ساری ان کے ساتھ ہیں تو اس لیے ہی اس لیے بیٹر پوزیشن ہے بلکہ میں کہو ہی اس لیے آئیڈیال پوزیشن ہے میں ارام سے موقع ملے گا لیکن جو ماری صاحب کا گورنمنٹ تھی وہ اس سے زیادہ سٹرونگ پوزیشن میں تھی ان کے پاس پنجاب سمبلی کے اندر اور قومی سمبلی کے اندر ان کے پاس جو تعداد تھی اپنے میمبرز کی وہ بھی زیادہ تھی بڑے مضبوط حکوم تھے لیکن بدکسنتی سے وہ سمرات نہیں لیکن ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ جو ڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ یا آدمی کے ساتھ ان کی ایک درہتی بھی میں نہیں لیلہ اگر بات کر رہے وہ ہمیں دیکھا ہوں گی پھر سے سیفر ایمان صاحب جیسے کہ وزیراعظم نے کہا بہت زیادہ سٹریسٹ بہت تینشن کی تضاپ آئی جاتی تھی ہم سایا ملک میں کہ اب عمران خان ایک نئے وزیراعظم آنے لگے ہیں نئی سوچ کیا ہونے جا رہا ہے آپ کیا سا دیکھتے ہیں ان کی اس بیان کو ہم سایا ملک کو ہم نشہی تینش رہا تھا وہ پاکستان کے وجود سے تینش ہے جیسے کہ عمران خان نے کہا تھا مجھے ویلن بنا کر پیشتی ہے مجھے باہر ٹیول کرنے کا موقع ملے مجھے یاد پڑھا ہے یونیٹی نیشنز کے میں ایک گیا وہاں کے سیمبلی کے سیشن میں تو ان دنوں وہاں پہ ہم نے دیکھا کچھ گپلومیٹس کے ساتھ یا وہاں کے جنرلس کے ساتھ وہ کئی مرتبہ کئی لوگ ہے ان کو یہ پرسیپشن کلیر ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا ایک جو ڈسپیوٹ ہے کشمیز جو ہے وہ ایک پرسٹینڈ ہے ہمارا وہ صرف ایک ٹیٹریٹوریل لینڈ ڈسپیوٹ منا لے تھے اس نے ہماری دیکھے نا جو ہمارا فوران آفیر کا فوران آفیس بارا اس نے کام نہیں کیا ہوا تو فوران آفیس کو فوران آفیر کو پہ توجہ دینا یہ انٹر ڈیپینڈنٹ وولڈ ہے یہ دنیا جو ہے ایک دوسرے پر انحصار کی دنیا ہے یہ تلیم کہ پاکستان اکیلے دنیا میں آیا یا بھارت اکیلے ہی آیا دنیا میں یا امریکہ اکیلے ہی آیا یا چین آیا اب دنیا کے بڑے بڑے مبالک دیکھیں چینہ میں جب آپ جائیں چینہ کے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح ان کا انسٹیٹوٹ آف نیسٹیٹوٹ آف انسٹیٹوٹ آف سٹیٹیٹک سٹیٹیز آیا ڈانگ منوان اس کے جی چین میں میں اسے ملا بیجنگ میں تو وہ اتنا سٹیٹی کرتے ہیں پاکستان موڈل ادھر کے موڈلز اور پھر جا کے وہ سارے چیزیں اور بڑا بہت کرتے ہی ہمیں بڑا کین لی تو آپ کو یہاں پہ you have to fare in a better way یعنی آپ کو foreign policy اچھی بنا نہیں ہے انٹر دیپنڈن ورڈ کو دیکھنا ہے اپنا چیرا بھی آپ نے اچھا رکھنا ہے اور اپنے آپ کو ایک فرم فوڈنگ پہ رکھنے یعنی یہ آپ نے ایک ہزارو تو ہمینیت کا بھی ہے ایک اور چیز ایش کے امران ہاں سب کرسکنے وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹس ہیں ہمارے ڈپلومیٹس ہیں ہمارے ڈپلومیٹس ہیں وہ پولٹیکل پوسٹنگ نہ ہی کریں تو اچھا ہے وہ کریئر ڈپلومیٹس ہونے چاہیے اپنے خیتاب میں بھی کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ میری سپے چیزیں آنی چاہیے میری سپے جنرل ایڈمیسٹیشن میں نے باغ کیا ہے یہ ایک بڑا سنسٹیب میٹر ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ وہ بھی ایک پولٹیکل برائے بھی ہوتی ہے کہ پولٹیکل پارٹی کا بندہ ہے یا میری پارٹی کا بڑا اس کو میں نے امبیسٹر لگا دیا امریکہ میں برٹن میں لگا دیا تو یہاں پہ میرا خیال ہے یہاں پہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جیسے کہ کہا ہے کہ پرفارمنس کی بیس پر سب کچھ ہوگا بلکہ بہت سے ایسی نام صدقیاں ہیں بلکہ بہت سے بھی کہا جا رہا ہے بیدی ہے لیکن پرپارمنس بیس ہوں گی میرا خیال ہے ہمارے نائنٹی پرسنٹ جو امبیسٹر ہیں وہ دروگ کر لینے چاہتے ہیں پرپارمنس دیکھیں پیچھے سب تلتا ہے آپ دیکھیں ابھی دیکھتے ہیں مہتا ہے مہتا ہے ہمارے مہتا ہے ہمارے ہمارے بیسٹر ڈلیورنی کشمیر 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 مولانا صاحبہ اڑن کھٹولے میں وہ بھی ایک پولٹیکل ہی آپ کو ہوتی ہے سعودی عرب کی ایک آسٹر ایک 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 زم پل دیتا ہوں کہ وہاں پہ جو پاکستانی کامشان پر شلیفے میں وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی فوت ہو جائے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے پاکستان آنے میں کم الکم پندرہ سے بیس دن درقار ہے جبکہ انڈیا یا باتی ملک ملک نکس مام تین دن میں فائنسی کسی دوسرے ملکوں میں قید ہیں کسی ناکش چوٹے موٹے کیسے میں اور انگل کوئی والی وارس نہیں انہوں نے کہا میں امبیسٹر کو کہتا ہوں کہ ان کو فوراں ان کے کیسے کا پتہ کریں انہوں نے دہا کرانے کی دکھنا یہ ایک احساس ہونا چاہیے نا گرمنٹ کو کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں جو کسی وجہ چوٹے موٹے جرم ہے پاس پاس جاتے ہیں تو ان کو چھڑانے کا ہوتا ہے ان کے ساتھ کی بات کی جو ہے تو ایک خصور کا باقیہ ہوا تھا اس کے علاوہ بہت خواتین مائے باپ بہت زیادہ پاکتان میں اکڈاسی کی کیفیت تھی سکے اور بھی دیگر باقیات ہوئے بہت اچھی بات کی ہومین رائٹس کی جو منسٹری ہے وہ اس کا صدباب کرے گی چائل دیبیوز کا اور اسپیشلی خواتین جو بیوہ خواتین ہیں ان پر کیسیز ہیں اور وہ ان کی شنوائی نہیں ہو رہی تو اس پر جو وزیراعظم نے آج اپنے شتاب پر زور دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا عوام کو آج یہ سنکر سکون ملا ہوگا کہ کسی نے ایک ساف کیے بہتر بات کی ہے میں تو اس پر ایک لفظ بولنا چاہوں گا بس باقی ڈاٹس آف سو دیمائی کا کیونکہ میں کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے سماجی انصاف مواشین صاحب اور اب بڑی چیزی سے عدالت انصاف کی طرف کیونکہ judicial reform کی ضرورت ہے بڑے 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 جو بڑے ٹیررنسٹ ہیں بات کا وہ بلکہ بڑے سکاٹ فی بڑے آرام سے تو اس میں جو سکم ہے وہ قوانین میں وہ آپ کو اڈرس کرنا پڑے نہیں انہوں نے آج بات کی ہے کہ ہم چیف جسی صاحب سے مل کے ہاں سوٹی عدالتوں میں جو معاملات ہیں کچاریوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں انہوں نے کہا ہم نے موڈل کے پی کے میں رکھا تھا کہ ایک سال کے اندر سیول جو کیسز ان کا فیصلہ کیا جائے یہ ہم لیکن اچھی بات ہو جاتی ہے یہ انہوں نے کہا تو ہے اور میں تو بلیب اس لئے کرتا ہوں کہ پہلی بات بندے نے بات کہی تو ہے سوچی تو ہے ہماری ہاں تو ابھی تک سوچی بھی نہیں ہے جب آپ نے سوچی ہے اور ایک بات کہی ہے اس کا مطلب ہے اس کا کسی ایمپلیمنٹیشن تو ہوگی آپ دیکھیں سیول سوٹ جو ہوتے ہیں سیول کیسز وہ نسل در نسل چلتے ہیں ایک دادا اپلائی کرتا ہے کہ یہ سوٹے کو بھی فیصلہ نہیں ہوتا تو اس لئے انہوں نے خوابین کے بارے میں سٹریٹ چلترن کے بارے میں ڈسیبل کے بارے میں انوارمنٹ کے بارے میں یہ وہ بات ہیں جو کبھی آیتا کسی نے نہیں تھی اور یہ مطلب سیولائی پر سوزائیٹی ان میں یہ بہت بہت سیریسلی ان چیزوں کو لیا جاتا ہے لیکن سوری ٹو سی پاکستان نے کبھی یہ جو ڈاون ٹروڈن پیپل ہیں مطلب بیوائے ہیں یتیم ہیں ڈسیبلڈ ہیں اور سٹریٹ چلترن ہیں پھر انہوں نے کہا دو کروڑ سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہیں یہ ایک احساس کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل کوئی پاکستان چلانا ہے اور وہ سکول سے باہر ہیں بیسک ضروریات کی زندگی کے اگر بات کی جائے تو پیٹی آئی کا منشور بھی یہی تھا تعلیم صحت صحت کی بھی بات ہوئی تعلیم کی بات کی جائے تو سرکاری جو سکول ہیں ان پر انہوں نے خاص کا وزیراعظم ناظر دی ہے کہ سکول بہتر کے جائیں گے آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کتنا کیا مشکل نہیں کہ کوئی جلس نہیں کہ آج بے شک کام شروع ہو جائے گا لیکن آئی تینک ٹائم یہ مشکل نہیں ہے آپ کے پاس انفرسٹرکچر بہت بڑا ہے آپ کو صرف اس میں تھوٹی سی بل چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر پرائیویٹ سکول تیس ہزار یا بیس ہزار مہانہ ایک بچے کی فیس لے کے پڑھا رہا اور جس میں عمرہ کے صرف بچے پڑھ سکتے ہیں عام آدمی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں اپنے بچے کو وہاں پڑھا ہوں لیکن عام آدمی یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بچے کو کوالٹی ایڈیوکیشن لے لیکن جو سرکاری سکول ہے ان کی حالت آپ کے سامنے وہ اتنی بری ہو چکے ہیں اور ایک ساتذہ کی بھی بات کرنے تو تشدد زیادہ کیا جاتا ہے خبریں آئی دن آتی رہے لیکن اب تشدد کر جہاں تھوڑا کام ہے لیکن ایڈیوکیشن کا ہمارا جو سسٹم ہے اس کو ایپروو کرنے کی اس کو پورا تشیف کرنے کی اور کیونکہ بات صاحب کیونکہ ہمارے دوست ہیں وہ ایڈیوکیشن سے زیادہ ایکسپارٹ ہیں اور صاحب اس لیے آپ کی ایک نظر ہے آپ کیا سمجھیں کتنا ٹائم لگ جائے گا میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا جو انہوں نے نہیں کی ہم ستا باد میں کریں ایک تو ایک سلبائی ہونا چاہیے پورے پاکستان جب پانچ پانچ سلبائی چلیں گے اگل آپ ایک سکوڑ انگلیش نظامت آریم نہیں ہے انگلیش والوں کے بھی مختلف ہیں میں سنگاپورکا ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایک سلبائی کرنے ہیں تاکہ پورے ملک ایک جیسے تعلیم لیں یہ کچھ دیکھنا ہماری میجورٹی اپنے تعلیم کے اندر ہی طبقات میں علا کرتی ہم ساری نظام تعلیم ہونا چاہیے میں بڑی امید تھی کہ یہ بات کریں گے کہ ہم ایک سلے بائی کر رہے ہیں یہ جو پانچ پانچ چھے سٹانڈر کے سکول ہیں اور جو گورنمنٹ سکول پر اس لئے کوئی بھیجتا ہے نہیں ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ سکول میں ڈبل شفٹ کر رہیں گے کہ ہم پرائیوٹ سکول کو آگے کہیں گے یہ دیپرنٹ ہونے سے طبقات بھی آ جاتے ہیں یہی تو مضوع ہے جو ہمارے گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں بچے وہ شروع سے ڈس ایڈوانٹیجیس پر ہوتے ہیں وہ سمجھ دے ہیں کہ ہم یہ اچرافیاں ہیں اور ہم غربہ ہیں اچھا نہیں وہ غربہ کے حوالے سے میں پھر ایسی مسائل کروں گا کہ ہم نے بھارت والوں کے بھارت کے میڈیا کو موں میں زبان دے دیا کہ ہمارے ہاں غربت کی صدہ کے نیچے لوگ اتنے رہتے ہیں ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے میں ہم حاکستان میں ایک بھی شخص غالبت بھوکہ نہیں سوتا جبکہ بھارت میں 50% of the poorest جو ہمیں بھارت میں بستے ہیں اس لئے ان کا پاورٹی لائن کا یارسٹک اور ہے ہماری اور ہے ہیلس اور ایڈکیشن کو ٹھیک کر رہے ہیں بڑا سان طریقہ ہے پاکستان کی جتنی بیروکریسی ہے جتنے طاقت اور طبقات ان کو باؤنڈ کیا جائیں کیونکہ بچے سرکاری سرکاری پڑھیں گے اور وہ خود اپنا لائج سرکاری اسکتال سے کرویں دیکھئے گا یہ رات و رات ٹھیک رات و رات لیکن ٹھیک ہو نہیں سکتا ایک سلولی سلولی ایک پروسس کے تحت چیزیں لگتا ہے ٹھیک ہونے چاہ رہی ہیں آپ اگر میں کہوں کیونکہ پروگرام کا وقت بھی کم ہے اوبرال اگر دیکھا جائے وزیراعظم کے خطاب کو آپ جا سمجھے ہیں منظور صاحب اگر آپ ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں تو کونسی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ بہت جل تبدیلی عوام کو فیل ہونے والی ہے جیسے ہنڈرڈ ڈیز کی بھی پہلے بات کی جیل کی الیکشن کے دوران میں کیلے تھی اور کون سے ایسی چیزیں ہیں جن میں واقعی ابھی ٹائم لگے گا اور تھوڑا سا مزید ہم امید رکھیں صبر کے ساتھ دیکھیں جی ون شود بھی ریلیسٹک اوورنائٹ چیزیں چینج رہی ہوتی ہیں ہم پہلی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ کمنٹس کرتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہو گیا یہ ایسے صبح کیوں نہیں ہو جاتا تو جو بھی نئی جامنٹ آتی اسے ایک ہنیمن پیریڈ بیسی دیا جاتا ہے تو سال چھ مہینے تو آپ ان کو دیں میں اس لیے ان کی ہاتھ یہ ہنیمن پیریڈ نہیں ہوگا یہ ایک ایک اگزام ہوگا آپ جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ آپ ایسے چلیں گے سب کی ٹھیک ہو جائے گا آپ نے بہت بڑی بروکریٹی جو پچھلے ستر سال سے ایک ڈگر پہ چلی ہوئی ہے میں ابھی جو اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی جو بڑی ایک فلسوفیکل بات ہے کہ ابھی بھی ہماری ساملی میں سسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ فیوڈل ہیں تو میرا کویسٹن یہ تھا کہ فیوڈل ان کے پیچھے چلیں گے وہ انہیں اپنے ساتھ ملا لیں گے تو ایسیو یہی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک کمیونٹیز ہیں جو بہت پارخور ہے تائم ہے یہ بھی کمام ہے سیبر ایوان صاحب یہ بھی بتائے گا ان کے رول کی تو بات کرتے ہیں نئی حکومت کے رول کی عوام تو اقوات لگائے بیٹھے ہیں آج اپنے پروگرامیں بھی عوام کی تو اقوار بھی بتائی عوامی رائے عوام سے اور میڈیا کے رول سے جیسا کہ آج پرویز علیہ صاحب نے بھی ایک پریس کانسلس میں انہوں نے بھی کہا سپیکر پنجاب کے کہ جی آپ جو تمام میڈیا ہے آپ کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے اپنے اندر ضرورت اور میڈیا کو بھی اس کے ساتھ بتائیں گے میڈیا کا مسئلہ بڑا سنسٹیو ہے کیونکہ میرے پاس چند لوگ آئے انہوں نے کہا جی آج کل ملک میں یہ چل دا ہے میں نے کہا جی آپ کو یہ کس نے بتایا ہے انہوں نے کہا جی فلاں انکر جو ہیں وہ بہت بڑے ملک کے انکر ہیں میں نے کہا بھائی وہ کوئی پیرے طریقت نہیں ہے جو انہوں نے کہہ دیا ہے ہر یہاں پہ تو بڑے بڑے پیدو اور مجھومی سے رہتے تھے ہمارے 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 ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں بھی احتیاط نہیں کریں چاہیے لیکن یہ ہے میڈیا ہمارا تو ثلی بھی اب رسپونسبل رسپونسبلیٹی کا اظہار کر رہا ہے مظاہرہ کر رہا ہے لیکن جو سوشل میڈیا وہ تو حدیں چھو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی جسائر اب عوام کی ذمیلاری آتی ہے سب عوام کو کیا کہنا چاہیے میں میں پھر بھی کہتا ہوں ایک فیر چانس ایک فیر ٹائم دینا چاہیے ہمارے میں کل دیکھنا ہوں ابھی انہوں نے پہلے اگزیکٹیو آرڈ بھی نہیں جاری کیا اور میڈیا بیٹھ کے وہ کیمہ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ وزیر ٹھیک نہیں لیا وہ فلان بندہ غلط ہے اب دیکھیں انہوں نے اسی لارڈ میں سے لینا جو کچھ لینا ہے وانشن بھی ریلیسٹک وہ جو ان کے پانچے پر ایک سو تیس چالیس بندے ہیں انہی میں سے انہوں نے لینے ہیں کوئی سانچے پر تو بنواہ نہیں سکتے انہوں نے بندے نئے بنواہ لیں انہوں نے کام لینا ہے اور ابھی ان کا کوئی اگزیکٹیو آرڈ بھی نہیں ہوا تو ابھی ہم نے انہوں نے کرٹیسیزم بھی شروع کر دی ہے تو بین ڈیموکریٹ آپ کو ٹھیک ہے اوہر رہنا چاہیے آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے دیکھیں اگلے کہ ایک فیر چانس اپنے پیر ٹائم ضرور دینا چاہیے کہ وہ اپنے امپلیمنٹ تو کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے اور ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور ابھی شروع ہوگی میں دیکھ رہا تھا کہ دو دن آنکر بیٹھ کالی شروع ہوگی تو مطلب بردے کو تھوڑا ہاتھ والا رکھنا چاہیے ایک فیر ٹائم دیں تاکہ وہ اپنی پولیسی امپلیمنٹ کر سکیں ہاں چھے مہنے سال بعد جب دیکھیں کہ وہ نہیں کچھ اور پھر آپ بات کریں گے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یعنی سوشل میڈیا پہ عوام کی بھی سمیت آ رہی ہے کہ تھوڑا سا سوڑا سا سوڑ دیں گے آدم چودیش صاحب بلکہ پانی کے حوالے سے بھی دتائے گا دیامیر بھاشا ڈائم کبھی جیسے کہ فنڈ بھی قائم کیا گیا ہے عوام کو اپیل بھی کی گئی ہے کہ اس میں بھی کچھ صدقے جاریہ کریں اس میں آپ کیا کہیں گے عوام کو تبدیلی جہاں لانے کی ضرورت ہے تو پانی دیامیر بھاشا ڈائم اور کسانوں کو شہو دینے کیلئے یعنی سوڑا سنے بات کیس پرکلے بھی دیں گے آپ کیس بات کا جواب ہوتا ہے لیکن مجھے دیں گا میڈیا مین اور اپنی کمیونٹی کا نمائندہ ہونے کی ناتے صرف ایک بات دیکھیں ساری زمداری میڈیا پر نہ ڈالے ساری زمداری میڈیا پر نہ ڈالے پچھلے دس سال کے دوران کیونکہ کوئی اپوزیشن نہیں تھی امیلن پاکستان کے اندر اپوزیشن کا رول میڈیا نے ادا کیا ہے میڈیا بھی اسی معاشرے کا اچھا ہے ہم سے کمیاں کتائیاں بھی ہوتی ہیں لگتیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو اتنا سیریس کر کے وہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ الزام کی شکل میں توپ بھی جائیں جہاں تک پانی کا معاملہ پاکستان کے اندر دیکھیں یہ سب سے سیریس ایشو ہے کیونکہ ہمیں تھریکٹ اپر انڈیا کی طرف سے کہ پاکستان کے پانی جو ہے اس کو ڈیورٹ کیا جا رہا روکا جا رہا اور اس پانی کو روکنے کے وجہ سے ڈیم بنانے کے وجہ سے آپ انڈیا میں آج دیکھیں وہاں پہ خوفناک قسم کے سلاب آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس اوورفلو ہو گئے ان کے ڈیمز اور ان کے دریاثرے کیونکہ وہ ہمارا سارا پانی انہوں نے بامٹ روکا ہوئے پاکستان میں اگر یہاں پہ اس وقت ڈیم نہیں بنتا ایک تو انرجی کرائسیس ہو خیاس ہو ہے ہماری جو زمینے ہیں وہ بنجر ہونے جا رہی ہیں ہماری لاکھوں ایکڑ زمینوں پہ اس وقت پانی دستیاب نہیں ہے اگر یہ ڈیم جس پہ دیکھیں چیف جسٹس پاکستان نے جو انیشیٹیو لیا تھا یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے پاسے کٹھے کر کے تو وہ بنوانا شروع کر دینا تھا وہ انہوں نے ایک انیشیٹیو تھا وہ میسے ہی تھا قوم کو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور عمران خان نے جو اپنی ویل شو کی ہے یہ میرا حیال ہے پاکستان کے لیے بہت پوسٹیو ہے اس کے بغیر بزاران لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اسی بیعث کے دران وہ ہے عمران خان نے ہر کام کو جو بھی انہوں نے پولیسی بنانی ہے اس کو انہوں نے قانون سازی میں لے کے جانا ہے اور قانون سازی میں سب بنانا ہے چونکہ اس کے بغیر وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے لیکن انہیں سب سے بڑی پرابلم ہم ان اسمبلیوں میں یہ آئے گی کہ قانون سازی میں اپوزیشن انہوں کا ساتھ نہیں دیں گی وہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ بل پاس نہیں ہونے دیں گی پھر سینٹ کے اندر مسلم اگنور پیپل پارٹی کی ایک سریعت ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی ایک سریعت نہیں ہے قانون سازی سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی اللہ تعالیٰ جو ہماری باقی اپوزیشن پارٹی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حدایت ہے ان کو حدایت ہے تو وہ ملت کے لئے سنسیر ہوگے قانون سازی میں ساتھ دیں پہرحال ہم اس پر بھی ایک پروگرام کریں گے کیونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اپوزیشن کے کردار پر بھی نیکس پروگرام میں بات کریں گے بہت شکریہ ہمارے ساتھ آزم چودری صاحب ڈاکٹر خالد منصور برد صاحب اور میاں تیپر حیمان صاحب بہت شکریہ سٹوڈیوز میں تشریف لانے کا کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ہمارے وزیراعظم نیا دور ایک جمہوری حکومت شروع ہو چکا ہے اور آج وزیراعظم نے جو خدا کیا تھا قوم سے جو باتیں کی تھی اپنے دل کی باتیں کی تھی اس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی اور دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گی کہ یہ تبدیلی عوام کے لئے ایک مصبت تبدیلی ثابت ہو اجازت دیجئے گا پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور آج وزیراعظم